دیکھو اس حالت میں اتنی گرمی میں چولے کے سامنے کھڑا ہونا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے خدا نہ خواستہ کر بچے کو بھئی اب یہ سوچ تو سامیہ کی ہونی چاہیے بہن کے نہ تو اسے خیال ہوگا بھی کیسے کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی اولاد ہی نہیں اولاد ہوتی تو خیال ہوتا نا بھائی لبنہ تم نے ابھی تب جوسی ختم نہیں کیا اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو نا میں نے سامیہ کو کہا تھا کہ لبنہ اب تمہاری ذمہ داری ہے لیکن اس نے تو خیر چھوڑو میں ہوں نہ تمہارے پاس میں خیال رکھوں گی تمہارا لیکن اس نے تو کیا کیا کہا اس نے ارے اب چھوڑو نا ہماری بڑی بہووے نا وہ تھوڑی لاپرواسی ہے لیکن لبنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری پریگننسی کی وجہ سے نا وہ تھوڑی جیلسی میں آگئی ہے خیر بڑی نیچرل سی فیلنگ ہے تم اسے دل پر مت لے نا میں ہوں تمہارے ساتھ نا اور دیکھو کوئی ایسی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور اپنے کھانی پینے کا بہت خیال رکھنا ہے تمہیں تم سمجھ رہی ہو نا میری بات جی مامی آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا چلو اپنا خیال رکھو میں ذرا کچن دیکھ لوں سارا گھر جو ہے نا وہ بکھرا پڑا ہوئے یہ سامیہ کو ایک دم سے گھر جانے کی کیا چل دی تھی یہ بیگ اٹھایا اور چل دی وہاں سب ٹھیک تو ہے نا باتا نہیں کہہ رہی تھی شام میں جب آئے گی تو بتائی تھی بھائی بہن کیا پہلی خوشی ہے اس کو چاہیے تھا گھر بیٹھتی اپنی بہن کو دیکھتی لیکن نہیں بس بیگ اٹھایا اور نکل گئے سمجھ نہیں آتا مجھے ویسے آج کل کے لوگوں کا بھائی بھائی کا نہیں ہے بہن بہن کی نہیں عجیب نفسہ نفسی کا دور ہے بھائی موسیقی موسیقی